اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ جیسا آلی نصب آپ جیسا آلی خاندان آپ جیسا آلی مقام کائنات میں آیا نہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاکم رسول من انفسکم من انفسکم آپ جیسا حسین آپ جیسا خوصورت آپ جیسی مکمل شخصیت آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلا ازقا ابحا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں کوئی پیدا نہیں ہوا پیدائش بھی نرالی آمد بھی نرالی جھانا بھی نرالا آمد میں سب سے آخر پیدائش میں سب سے پہلے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے میرے نبی بھی پیدا ہوئے لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی توہارت خوشبو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنٹ ملی ہوتی ہے اس کو باہر کارتے ہیں میرے نبی پیدا ہوئے مقت وہ سرہ ناف کٹی ہوئی تھی باہر نہیں کارتا گیا بچے کا خطنہ ہوتا ہے میرے نبی ماں کے پیٹ سے خطنے کے ساتھ پیدا ہوئے پاک پاکیزہ پیدا ہوئے خوشبودار پیدا ہوئے دائی حلیم دائی وہ حران ہیں یہ کون ہیں یہ بچہ کیسا ہے شفا شفا بنت اصد عبد الرحمان میں نوف کی والدہ کہلیں گی یہ تیرا بچہ کیسا ہے یہ بچہ کیسا ہے پاک خوبصورت انہیں بچے کو ساتھ لٹایا ساتھ لٹایا یہ بچہ دس منٹ پدہ نمر بیس منٹ میرے نبی نے کروٹ بدلی ہاتھ رکھے پورا سجدے میں چلے گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کا ایمان والے مردورتوں کو بتایا نماز دے کر آرہوں چھوڑنا نہیں نماز پہلے پندرہ میرٹو میں سجدہ کر کے دکھایا پھر یوں سر اٹھ سینہ اٹھایا اس آدھ پہ آسرہ لیا اس آدھ کو اوپر اٹھایا شہادت کے انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا یہ میرے نبی کی آمد ہے ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں یہ کیا بچہ ہے گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا ایک دھند اندر آئی جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا دو فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی نظر نہیں آرہا بچہ نظر نہیں آرہا اس کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارد ومغاربہا لیعرفو بسمہی ونعتہی وصورتہی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو کل کائنات پھرا کر بتا دو جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل میں لے گی جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ میں لے گا جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا ورنہ پھٹک کے حلاق ہو جائے گا وہا اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو شیس کی معرفت دو نوح کی شجاعت دو ابراہیم کی دوستی دو اسماعیل کی قربانی دو لوت کے حکمت دو سالے کی فساحت دو اسحاق کی رضا دو یعقوب کی بشارت دو یوسف کا حسن و جمال دو موسیٰ کا جاہو جلال دو یوشہ کا جہاد دو دانیال کی محبت دو اور الیاس کا وقار دو اور دعوت کی شیری زبان دو ایوب کا ثابت دل دو یونس کی تاعت دو اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو واغم سوہو فی اخلاق النبیین تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو اے میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر سوہ لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا پھر تریسٹھ سال اس میں پرواز ہے کون ہے جو میرے نبی کی حسیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے ثم دنا فتدلا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبكم وما غضا وما ينتقون الهوى ان هو الا واحی یوحا علمه شديد القوى ذو مرہ فاستغى وهو بالعفق الاعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآ افتمارونه علی ما يرآ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَى السِدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآَ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى وَالضُحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدِّعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلَآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسُوفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَى تباركَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَالصِّرَاجًا مُنِيرًا أَلِفْ لَامْرَى كِتَابٌ عَنْسَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الْنَّاسِ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النَّورِ قَدْ جَاءُكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا رَائِنَا وَلَكِنْ قُولُوا انْظُرْنَا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلْ عِلِيكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا وَبَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَدَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرِ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرِ فَلَا أُقْسِمُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْسِرُونَ وَمَا لَا تُبْسِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْرَ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هَوَ بِقَوْلِ شَاعِرِ قَلِيلَ مَّا تُبْبِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہٍ قَلِيلَ مَّا تَذَكَّرُونَ ہاں ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے کہ سارے میرے میں نے نبی کی نات پڑھی نات خانی نہیں ہوتی میں نے بھی نات پڑھی ہے پر میں نے وہ نات پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نات خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نہیں زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اس کے پیچھے چلے یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ اور سے دوجہ سے میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے محبت کرنا ہے اسلام پیغام محبت ہے میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے کسی سے نفرت نہیں بغض اللہ کے لئے محبت اللہ کے لئے یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ دور دراز جگہ میں ہو اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں یہ آپ کا دیس ہے یہ آپ کا وطن ہے اسے محبت سے بھرو پاکستان کی نفرتیں یہاں زندہ کرو ہندوستان کی نفرتیں بنگال کی نفرتیں یہاں مجھ زندہ کرو آپس میں امت بن کے رہو مذہب کے نام پہ مت لڑو یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے میں بہت عرصے کے بعد آئے ہوں مجھے نہیں پتا کہ یا مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے وہاں یہ جھگڑے نفرتیں ہماری مسجد تمہاری مسجد ان کے پیچھے نماز نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں یہ تو بساق رسول ہیں یہ وہابی ہیں یہ کافر ہیں دیکھو میں یہاں جڑتا ہوں امت بن کے رہو امت بن کے رہو مومن بن کے رہو مسلم بن کے رہو مومنہ بن کے رہو مسلمہ بن کے رہو اختلاف فرائے کو برداش کرو یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے علماء سے کہتا ہوں اس سے اختلاف کو مٹھاؤ